بریانی بنا رہا ہے اسی لئے آئی ہے پوچھنے کے لئے تو سٹارٹ کریں یہاں پہ میں نے دو بڑے پیاس لے کے ان کو بری کٹ کے آدھی پیالی آئل میں فرائے کر لیا ہے اور اب یہ دیکھو آپ یہ براؤن ہو گئے ہیں تو اب اس میں میں چکن اٹ کروں گی اور چکن کو بھی اس کے ساتھ براؤن کرنا ہے فرائے کر کے اس میں میں نے چار یا پانچ جو گارلک کی کلووز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے ساتھ ہی انیان کے ساتھ اندر ڈال دیئے تھے آئل میں اور وہ میں فل ڈالتی ہوں تاکہ اس کی سمیل نہ آئے کچھ لوگ پیس کے ڈالتے ہیں اگر پیس کے ڈالنا چاہو تو پیس کے بھی ڈالا جا سکتا ہے بیٹ اس سے تھوڑی سمیل آنے لگتی ہے تو میں ہول گارلک ڈالتی ہوں اور وہ اس کے ساتھ ہی مکس ہو جائے گا کور میں آج میں تھوڑی زیادہ بنا رہی ہوں بریانی کیونکہ میں نے اپنی ایک دو فرینڈز کو بھی دینی ہے تو یہاں پہ ہمارا چکن براؤن ہی گیا اس میں یہ چماتر اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ میں ایک سکتا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کے ساتھ ہی اور یہاں پہ ہمارا چکن پک رہا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چاول بوائل کرنے کے لئے پانی رکھ دیا جس میں ایک ٹیبل فون بھر کے سالٹ ایڈ کیا اور ساتھ ہی یہ کچھ کھڑے کھڑے کھڑا مصالے ہیں یہ بھی میں ساتھی ایڈ کر دوں گے تو یہاں میں ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہلدی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ پھوڑ کھڑے کھڑا بھر کے لئے چاول میں وہ اچھا نہیں ہوتا ہی ہیلس کے لئے آپ لوگ بھی مط پیا کریں اور ساتھ ہی میں یہ جو کوڑما ہمارا بن رہا ہے اس میں ہلدی آل دکھوں اور اس کے ساتھ یہ ٹیبل سپون سوکا دھنیا اور ایک تیبل سونی بھر کے زیرے کا تو یہاں پہ ایک کھل باؤل یہاں پہ ہم نے خون کریم یوگرٹ لیا اور اس میں میں اتنا ہی بھر کے ایک سپون سالٹ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی یہ شان بریانی مسالے کا پیٹی ہے کیونکہ آج ہم سپائسی بنا رہے ہیں تو جوڑا ڈالتے ہیں اگر آپ رم سپائسی کھاتے ہیں تو آپ لوگ دو یا تین ان اینا کھوڑ دیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تماماٹر اچھے سے بھون چکے ہیں ساتھ میں ہی ہمارے چکن کے جو ہم نے تماماٹر کا اور اترک کا فیز ڈالا تھا اور اتھانگ یہ بھی ایک کر دیں گے یہ ہمارا چکن دیکھیں یہ پیٹن پھوک ہونے والا ہے تو اب ہم اس میں یہ آدھا کلو سی زیادہ پٹیٹوں میں آلو یہ ایک کریں گے میرے پیچے آلو بہت شاوک سے کھاتے ہیں تو ہمیں اس میں زیادہ ایڈ کریں یہ 1.5kg چکن ہے اور اس نے آدھا کلو سے زیادہ منی آلو ایڈ کیا ہے اور 1.5kg ہی چاول ہے اور ایڈ کیا ہے اور ایڈ کیا تھا ایڈ کیا تھا ایڈ کیا تھا ایڈ کیا تھا لیکن مجھے کم لگ رہا تو آپ نے اس بھی اپنے زائگے کی ساپ سے ایڈ کر لی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس آلو بخارہ اور ساف کیا ہوا اس کے ساتھ ہی میرے پاس آلو بخارہ اور ساف کیا ہوا یہ ڈالیں دے ہاں اور اس کے ساتھ ہی یہاں اندیکہ پننگ اگر آپ زیادہ کھٹا نہیں پسند کرتے تو آپ اسے سکفٹ سکتے ہو ہمارے گھر میں جو بنتی ہے وہ بنتی کہ وہ اپنا پانی بھی چیت کرتے ہیں یہ تھوڑا ٹائنگ نہیں رہا کیونکہ میں نے اسے چھوٹے چھولے پر رہتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا بیبی ہے وہ یہاں کا خالہ کا بھائی وہاں کے ہاتھ لگاتا ہے تو میں یہاں نہیں کرتی اس کو ہم اگر پکھنے دیتے ہیں حالات اپنے بھائی کے ساتھ کھیلے میں مسروف ہو گئی ہے اور وہ بلکل بھی اپ کیامرے کے پاس نہیں آ رہی تو جیتی دیکھا ہمارا کورما وغیرہ بھی ہوتا ہے چاریزیاں ہوں دیتے ہیں میں یہ لے سلیں رشیم میں ہم رائکوں میں بھی ایس کریں اور بریانی میں بھی اس کے لاغا ہمیں دھنیا ضرور ایٹ تہلیں اس کے لاغا یہ یہ لے کے آیا ہے یہاں سے ہم لوگ سنجلن میں رہتے ہیں ہم شاپنگ سنجلن میں رہتے ہیں پر شاپنگ سنجلن میں رہتے ہیں کیونکہ بہت مزدی ہی ہے اور اچھی پرائز میں لگتا ہے سکتے ہیں یہ سلیں پرو ہے اور اس کی سمیل بہت تیز ہوتی ہے یہ میں اس میں نہیں ایٹ کروں کی برنا بریانی کی وہ جو پاکستانی وقت ڈیسی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے ہیں تو پاکستان میں انڈیا میں انڈیلی ایٹ لیا اگر آپ کے پاس بھنیا ہو تو آپ وہ ضرور ایٹ کریں تو یہ ہمارا کبھنیا ہو گیا سارا اس کو ہم ایک باری مکسی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بریانی دیکھ لیتے ہیں تو وہ کمت اکسان اچھی ہے یہ پانی اونموشت رائے ہو گیا ہے ہم اس میں دین چیلیز ایٹ کرے گے بس دون میرے پہ باڈ اور یہ دیکھیں اس میں بھی اوبالہ آرہا ہے میں نے ہڑا سا کورما زیادہ دنایا ہے کیونکہ میں کورما فیز کر لیتی ہوں صرف چکن اور مسالہ اور جب کبھی کوئی بچوں کو سکول جانا پڑ گیا یا باکی کسی شاپنگ پہ جانا پڑ گیا اور ارجن میں کچھ بنایا ہے تو میں چاول بوائل کر کے تو اس کو یوز کرتی ہوں تو یہ ایک پرک ہے جوڑوں میں ہیتنا باہر رہتے ہیں یہ اون مدرس کے لیے ہیزی ہو جاتا ہے برنہ پاکستان میں تو بھریانی اتنی فیمس تھی کہ ہمارے بھریانے ہاتھ اپتے میں دو دفع بھری جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کبھی کا بھری بھلتی ہے جیسی آج سیٹرڈی ہمیں بنا رہی ہیں تو یہ فور گرین چیلیز ہیں جو میں نے ٹریزر میں رکھی ہوئی تھی کیونکہ اشن سٹور سے لانی کرتی ہے چھوٹی والی گرین چیلیز ہیاں پھراس جانا پڑتا ہے تو یہ میں اسے ہی ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں پانی کا کلر کلر کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو اب ہمیں سوڈ کلر رہنے کی ضرورت ہوں گے اس میں ہم چاول شامل کریں گے اور موس چار گھنٹے تک بھگو کے رکھی ہیں کیونکہ یہ سہلا ہے اگر آپ باسپتی ہی اسے ہی رہے ہیں تو وہ باسپتی چاول تو پھر ہوتے ہیں اس کو پر تائنگ لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے دیرے اس کو بھگوڑا ہے اس کو اسی ہی میرا لکھیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چاول ہمارے بھائی ہو رہے ہیں اور یہ ہو چکے ہیں ایک ہی ایڑھ منٹ میں یہ ہو ہوں گی اب پھر ہم اس کو پانی سے نکال لیں یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ ہمارے جو رائز ہیں وہ بلکل بھائی ہو گئی ہیں نہ تو یہ ٹوٹ رہے ہیں اور نہ بہت زیادہ کچھی ہیں صرف دربانی پہ ہم نے جس میں چاول بھائی کیے تھے وہ ہی میں نے گرم ہونے کے لیے دم پہ رکھنے کے لیے وہی دیچگی میں نے رکھتی ہے اور نیچے میں نے اس کے یہ ایک اوڑ پرانا توا رکھا ہے تاکہ چاول نیچے سے لگے نہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا اویل نیچے آئٹ کریں گے تو میں اولیوویل یوز کرتی ہوں تو آپ اگر دوسرا نورمل اویل اسکمال کرتے ہوں تو آبوائٹ کر سکتے ہیں اس کو بھلا دینے سکتے ہیں تاکہ چاول لگتے ہیں اور اسے چاول چپتے نہیں ہیں اگر آپ اپنی آنچ ٹھیک رکھیں گے تو یہ بلکل بھی نہ تو وہ کرسپی ہوں گے اور نہ ہی نیچے لگیں گے حالہ بلکل غائب ہو چکی ہے اس کا بلکل انٹرسٹ نہیں ہے ادھر کوکنگ کے ساتھ یہاں پہ کچن میں کھڑے ہونے میں شروع اس نے کیا تھا اور پھر بس میری سپورت کر کے وہ چلی گئی یہ دیکھیں ہم نے ایک چاول کی تہ لگا دیا اب ہم اس میں جو ہمارا چکن اور آلو کا جو ہمیں کورما دیار کیا تھا جو چکن اور آلو کا کورما تھا وہ ایڈ کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ میں نے پھوٹ کلر نہیں ایڈ کیا تھا صرف جو ہے ہلدی ایڈ کی تھی اور اسی سے اس کا کلر آ گیا میرے گھر میں ریڈ چلی اور یہ پھوٹ کلر اور مائکرو بیو یہ میں بلکل نہیں روز کرتی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ریڈ چلی کی جگہ میں گریڈ چلی استعمال کرتی ہوں اور یہاں بلک بلک بھی بیسٹ ہے یہ دیکھئے اس کا ہم ڈکن بند کر دیں شروع میں آج تیز رکھتی ہوں بعد میں اس کو ہم تین پہ کر دیں گے جب اس کے اندر سٹین بن جائے گی تو اس پہ ہی میں نے پیاس ٹماٹر اور کھیرا اور پودینہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو مکس کر لوں گے موسیقی so i already ate the badyani it's so yummy it's a little bit spicy but it's still yummy and if you liked this video and my mama's badyani so phir like, share and subscribe bye